مغلپورہ کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرولی نے میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا حادثے میں ماں آئیشہ اور چار سالہ بیٹا موئس جانبہر باپ عباس علی زخمی ہو گیا شالی مہارہ اسپتال انتظامیہ نے خاتون اور بچے کی لاش لواہکین کے حوالے کر دی عباس علی کو تشویش ناکھالت میں سروسیز اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق ٹریکٹر ٹرولی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ہلپر کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغواہ کا سلسلہ رکھنا سکا گلشن اقبال پارک سے پانچ سالہ بچہ اغواہ واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول گرکہ میں ملبوس خاتون دن دہاڑے پانچ سالہ ساتھ کو اغواہ کر کے لے گئی پولیس تحال بچے کو بازیاب نہ کروا سکی تھانا غازی آباد کے علاقے تاج پورا میں لڑائی جھگڑا رانا گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی ضد میں آ کر شدید زخمی پانچ سالہ آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تئیس سالہ اختر کو طبیم داد فراہم کر دی گئی پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکانس کمیٹی اور استحقات کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجووزہ ترامیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے اجنڈے پر موجود ہیں پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی جنوبی پنجاب کے لیے منی سیول سیکیٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈز بی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور آلاؤنسز کی مد میں 23 کروڑ 90 لاکھ اور اپریٹنگ اخراجات کے لیے 21 کروڑ 18 لاکھ مختص کرنے کی تجویز ہے افسران کے لیے تیرہ سو سی سی آٹھ گاڑیاں اور ہزار سی سی تیرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے پی این ڈی مورڈ بھی تشکیل دیا جائے گا حکومت چھے ماہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشیت میں اس تحکام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر کرز لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرز لے تو وہ حالات عاصف زرداری نے جس پورم پر ناہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی رہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی انعرو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی رہنما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی ملخالفین پر بار بولے اگر کسی نے انعرو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس انعرو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تیجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک ساماجی وین ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستحق معاشی پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے اول پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپوگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا وزیر اعلیٰ کی سبائی وزیر کو اگلاقائی کلچر موسیقی اور تھییٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدایت منجاب کابینہ کے متحدد وزراء کے لیے خنترے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناکس کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیر اعظم پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی آمدن سے زائد اساساجات کا کیس شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد اپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا امکان ہے شہر میں لپی جی مافیا بے قابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فیکلو لپی جی فروخت کرنے لگا انتظامی مافیا کے آگے بے بس اوگرا نے لپی جی کی قیمت 115 روپے فیکلو مقرر کر رکھی ہے پاکستان گرین نے انٹرنیشنل قبردی ٹاکرا اپنے نام کر دیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتے کے جھومر قبردی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھلاریوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ باد قبردی زندہ باد کناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنے جپہ لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیج پھرتیوں کے نظاروں سے شائع گین اشش کر اٹھے سینئر وزیر عبداللیم خان میا اسلام اقبال اور تیمور بٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز بھرکرم راہی کے گیت نے رنگ جما دیا وقفے کے دوران پنکاروں کی زبردست پرفارمنس ڈھول کی تھاپ پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہلے لاہور نے محول اور میچ سے گوبلت فٹھایا موسیقی پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے پتہ سمیٹھی ایرانی ٹیم کو بگیوں پر بٹھا کر گراؤنڈ کا چکر بھی لگوایا گیا آئی ٹی یونیورسٹی کے ذرہ احتمام الحمرہ ہال میں تھنگ فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری بھی شریک فیسٹیول میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے ریپٹی اٹورنی جنرل پاکستان رانا عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن، ارکان اسمبلی ملک رشید احمد خان، ملک کرامت کھوکر، ملک مقتار احمد سابق وائز چیئرمن پاکستان بار احسن بون، صدر لاہور ہائی کوڈ بار نور سمند خان، حفیظ الرحمن چودری اور دیگر کی شرکت قومی ترانے کے خالق اور نامور شاعر ابولا اصر، حفیظ جلندری کا ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش آج منایا جائے گا حفیظ جلندری چودہ جنوری انیس سو کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے حفیظ جلندری اردو کے نامور شاعر اور افسانہ نگار تھے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانہ کے خالق کی حیثیت سے شہرت حاصل کی